اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے تو آج جو ہم ریسپی بنا رہے ہیں وہ ہے پوٹیک لیجیاں اب وہ کس طرح بنیں گی اس کے لئے ہم چلتے ہیں مممہ کے طرح جی مممہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چال ہے بہن بھائیو آئیے میں آپ کو دخاتی ہوں چلے پر رکھیں یہ ہمیں پکنے کے لئے رکھ دی ہیں ہم میں ایک چمچنے اس میں نمک ڈال دوں گی یہ اچھی طرح نا اوبالہ آ جائے پکنے لگ جائیں پھر اتاریں گے پھر آپ کو بکایاں دکھائیں گے مطلب ناظرین اب ہم لوگ اس کو بوائل کرنے کے لئے رکھ چکے ہیں یہ بوائل ہو جائیں گی تو اس کے بعد پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے بنے گی ہماری پوٹے کلیجی کی ریسپی جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو ان سے پوٹے کلیجیاں رکھی تھے وہ بوائل ہو چکی ہیں اب وہ پکنے لگ گئی ہیں اچھی طرح سے تو اب ہم اس کی آنچ بند کرنے لگے ہیں اور پھر ہم اپنی فردہ ریسپی کی طرف چلتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگ کیا کیا چیز کے انتر شامل کریں گے اور کیسے بنیں گے ہمارے مزے دار پوٹے کلیجیاں جی ہم لوگوں نے پوٹے کلیجیوں کو بوائل کیا تھا اب ہم نے ان کو چوڑ کر ٹک لیا دھو کر تو اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ہاں پر پیاز دھنیا ٹوماتر اور جو سارے مسالہ جاتا وہ رکھی ہوئے ہیں اب یہ بنے کی کس طرح ریسپی وہ ہم ماما سے پوچھتے ہیں جی ماما کس طرح ہم لوگ بنائیں گے اپنی آج کی ریسپی کو اب ہم نے اس میں پیاز دالتے ہیں پیازوں میں تو ہم نے کتنے پیاز دیئے ہیں دو تین میں نے لے لیا تھے پیاز تین عدد نا ہم لوگوں نے ویورز پیاز لیئے ہیں ان کو باریک باریک چوب کر لیا ہم نے یہ میں نے اندازہ نگی تیل ڈال دیا ہے تو یہ یہ چمچ مرچے آدھی چمچ ہلتی کا یہ آدھا چمچ زیرے کا پونی چمچی نمک کی یہ دنیا ہری مرچ ہے یہ تین ٹوماتر ہیں یہ پوٹے کلیجی ہیں ایک کلو نمک تو آپ لوگ حسب زورت کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے یہ نمک آپ لوگوں کو بتا رہا ہے تو اب ہم لوگوں نے پیاز ہونے کے لیے ہیں ہاں ہلکے برون کرنے ہم نے پیاز تو جب تک مارے پیاز ہو رہے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ کیسے ہو رہے ہیں جی تو ویورز اب ہم لوگوں نے اپنے جو پیاز ان کے اندازہ ہم لوگوں نے تیل ڈالا تھا اور ہم نے ان کو لائٹ براؤن کرنا ہے تو ابھی یہ ہمارے ہو رہے ہیں اور آپ لوگ ہمیں بتائیں آپ لوگوں کے روزے کیسے گزر رہے ہیں کیسا آپ لوگوں کا جربہ رہا لوگ ڈال میں رمضان گزارنے کا پہلے تو سب لوگ کہتے تھے ہم لوگ کیا کریں کام کرنا ہے روزہ رکھیں کیسے رکھیں لیکن اب تو سارے گھر ہیں تو ہمیں ضرور اپنا چربہ شیئر کریں کہ کیسا جا رہا آپ لوگوں کا رمضان بس اللہ تعالی ہماری باتوں کو قبول کرے ہمیں نیک کام کرنے کی صادتہ فرمائے ہمارے روزوں کو اپنی بارگلاہی میں قبول کرے اور اس رمضان میں ہمیں اپنے صادتہ اپنے دگیر کے لوگوں پر بھی نظر رکھنی ہیں ان کا خیال رکھنا ہے جو مستقین ہیں کیونکہ ملک میں جو لوگ ڈال ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے سوٹتے حال ہے سب لوگ کتنے پریشان ہیں اور کچھ سے پیس پورٹ ایسے ہیں جو کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے مانگ بھی نہیں سکتے تو ہمیں خاص طور پر ان کا خیال رکھنا ہے کہ کسی کی عزت کے نفس بھی مجرور نہ ہو اور ہم نیکی بھی کر سکیں اور نیکی کرتے ہو اس وقت ضرور سیار رکھیں کہ نیکی اس طرح کریں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ نیکی اس طرح کرو کہ دائیں ہاگتے کر اور بائیں کو خطا بھی نہ جلے تو اسی طرح سے ہمیں نیکی کرنی ہے نہ کہ تصویریں بنا کر اس کو سوشل میڈیا پر افلوڈ کرنا ہے ورڈس او وغیرہ پر کہ بھئی ہم نے نیکی کی ہے ہم نے راشن دیا ہے ہم نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے تو پھر ایسے نیکی کہتے نہیں نیکی کر دریاں میں ڈال تو پھر وہ والا حساب ہو جاتا ہے آپ لوگ نیکی کرتے ہیں لیکن اس کو دریاں میں ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ نیکی نیکی نہیں رہتی اور اس کا عجر اور سواب بھی وہ نہیں رہتا وہ طرف دکھاوا بن جاتا ہے تو بس الگ 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 ہمیں ایسے دکھاؤں سے بچائے تو اب سار سار ہمارے یہ پیاز بھی ہو رہے ہیں ہم نے ان کو لائٹ براؤن کرنا ہے تو ابھی یہ ہوئے نہیں ہے ہمارے ہم کر رہے ہیں تو پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں جب یہ لائٹ براؤن ہو جائیں گے یہ دیکھیں ہمارے پیاز ہو گئے ہیں ہم نے تمہاٹر ڈالتی ہیں تمہاٹر ڈالتی ہیں ہم نے جیسا کہ ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم نے اس کو لائٹ سا کلر دینا ہے پیازوں کو تو اب وہ لائٹ کلر ہو گیا تو ہم اس کو تمہاٹر کر دیئے ہیں پانچ کمنٹی سے ڈیونکے نا تمہاٹروں کو پھر کر دینا تمہاٹر ہونے لگ گئے ہیں اب دو کمنٹ میں اوٹا لیتی ہوں تمہاٹر ہم لوڈ نیرم کر لینا ہے ہاں جی پھر میں تھوڑا سا پانی ڈال کے پکنے ڈال کے پانچ کمنٹ کے لیے پھر پکایا ہے آپ کو پانی ڈال کے 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 ٹھوڑا سا بھ requesting پانی ڈال کے پانے ڈال کے پانی ڈال کے پانی ڈال کے پانے ڈال کے پ skate uq جب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پیاس بھی نرم ہو گئی ہے اور تمامٹر بھی تو ہم نے پانچ منٹ ان کو پکایا ہے تو اب یہ اس کی نرم ہو گئے شکل دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اب ہم مزید ممک کیا ڈالیں لگے اس کے اندر جو کہ آج کی ہماری مین ریسپی اور مین اگریڈینٹ ہے اب ہم نے وہ شامل کر دیا اس کے اندر یہ بھونٹے ہیں اب اسے پانچ منٹر تو کلیجی کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم نے نمک ڈال کے ممک اس کو بوائل کیا تھا نا تو نمک ڈال کے ہم نے اس کو بوائل کر لیا تھا یہ بوائل کی ہوئی کلیجی ہے جو ہم نے اس کے اندر شامل کی ہے مسالے ہم لوگ اس کو تھوڑا پکانے کے بعد ایڈ کریں گے تو پہلے ہم مسالے نے اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں اب یہ پک رہی ہے تو پھر ہم جو آپ کو مسالے دکھا چکے ہیں وہ اس کے اندر شامل کریں گے بہت آسان سی ہے کوئی اتنی مشکل نہیں ہے اور ہمیں دیکھیں ہماری ریسپی کو اور شیئر کریں آپ کو ضرور پسند آئے گی کئی میرے بہن بھائی تریب کرتے ہیں رات ایک بھائی نے تریب بہت کی تھی پونسلا اگزائی کی تھی انہوں نے ہماری تو آپ بھی کریں ایسے یہ سب بہن بھائی کریں گے تو پسند آئے گی سب کو آپ پکا کے دیکھیں بہت مزے کی بنتی ہے میں نے تو اپنا کھانا پکانا اپنی ممہ سے بڑی بہن سے سکھا تھا اور میرے بچے وہ شوک سے کھاتے ہیں میرے ہاتھ پکا ہوا آپ بھی ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور پسند آئے گی اب آپ دیکھنے پانچ منٹ ہو گئے ہیں ہم میں اس میں مسائلہ ڈال دیں یہ ہے نمک میرچی نمک میرچی زیرا حلدی بسم اللہ کر کے میں ڈال دیں بہت تیاری مزے کی سکویس ہی بنے گی یہ اور جب یہ تیار ہو جائے گی نا پھر میں دنیا ہری میں اچھے ہیں اس میں ڈالیں گے آپ دیکھنے ہلکا ہلکا گئی بھی چھوڑنے لگے یہ یہ دیکھیں ٹکنا پیارا کلر آنا شروع ہو گیا اس میں اور ایسے ٹوٹی بھی نہیں عبال نہیں نا آپ پہلے تو پھی یہ ٹوٹی بھی نہیں اگر ایسے پکا لیں تو وہ ہی سی بھی آتی ہے اور اس میں آپ سمیل بھی نہیں آئے گی ایسے پکانے سے اگر ایسے پکا ہونا تو وہ سمیل آتی ہے صحیح طرح پکتی نہیں دل نہیں کرتا اب یہ ٹوٹیں گے بھی نہیں اور سمیل بھی نہیں آئے گی یہ ابلی بھی ہے نا اسی لئے یہ دیکھیں میں خوب بونوں گے سے اچھی طرح یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آ رہا ہے اور دیکھیں کتنا پیاری بھونی گئی ہے بہت پیارا کلر آ گیا ہم میں اس میں دنیا ہری میں سے ڈالتی ہوں یہ دیکھیں ہم میں سے مکس کرتی ہوں پیرنا پانچ منٹ کے لیے دم سے رکھ دوں گے یہ دیکھیں کیسا پیارا ماشاءاللہ کلر آ گیا ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری ہیں یہ بنی مسالے والی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم میں اسے پانچ منٹ کے لیے دم پہ لگا دیتی ہوں ہم یہ دیکھیں تیار ہو گئی ہے بلکل گھی بھی آ گیا تو آپ دیکھیں کتنی پیاری ہے خوشبو بھی بہت پیاری ہے اور ذرا سی بھی سمیل نہیں ہے آپ کھا کے دیکھیں بہت اچھی ہے کچھ لوگ کلیجیاں اس لیے نہیں بناتے کہ سمیل یا ہیک آتی ہے لیکن جس طرح آپ کو ہم لوگوں نے سکھائیا آج کی اپنی ریسپی تو اس کے ذریعہ بوائل کر کے اس کو نمک ڈال کر بنائیں گے تو وہ بھی جو آپ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ کلیجی اس لیے نہیں بناتے کہ ہیک ہے سمیل ہے تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ نہیں آئے گی اور ہم مزے لے کے کھا سکتے ہیں بسم جی تو ناظرین اب ہماری پورٹک لے جی جو ان سے ہے وہ تیار ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کو ڈش آؤٹ کر رہے ہیں دیکھ کتا پیارا لگ رہا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیاری ہیں آپ ضرور ٹرائی کریں ہمارا ہونسلا افضائی کے لئے شہر بھی کریں آپ ہمیں کومنٹ کریں کہ یہ ہماری ریسپی آپ کو کیسی لگی دیکھیں اس کے دن ہمیں ٹماٹر ٹماٹر ڈال کے سب کچھ اتنا مزے کا اس کو بنایا ہے تو آپ لوگوں دل خوش ہو جائے گا کھا کے گھر والے آپ کو دعا دیں گے کہ واقع جی اس دفعہ کیا مزے کی آپ نے ڈش بنائی ہے اس کے سرونگ ہم نے سیلڈ کے ساتھ کی ہے تو امید ہے آپ کو چہہ تندور کی روٹی ہو نان کے ساتھ بہت اچھی لگیں گی چہہ گھر کی روٹی ہو جی بہت ہاں جی بلکل کیونکہ رمضان کا مہین ہے تو نان بغیرہ اگر کسی نے کھانے سہری کے ٹیم اگر آپ نے نان کھانا تو نان کے ساتھ آپ سالن کو لے سکتے ہیں جیسے بھی آپ کی اپنی مرضی ہے گھر کی روٹی کے ساتھ یا جیسے بھی تو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں تو آپ ہماریس بھی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا دعا میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ